رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور معلم اخلاق سامین انسان سے بہت سے کام غیر ارادی طور پر صادر ہوتے ہیں جیسے سانس لینا، دل کا دھڑکنا، پل کے چھپکنا وغیرہ ان پر اس سے باز پرس نہ ہوگی لیکن کچھ وہ اپنے ارادے اور اکتیار سے کرتا ہے جو اچھے اور بورے دونوں عامال ہو سکتے ہیں انسان کو ان کے نتائج پر گور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ ان عامال کی اس سے پوچھ گوچھ ہوگی اخلاق عربی زبان کا لفظ ہے اور خلق کی جمع ہے خلق اس عادت کو کہتی ہیں جو کسی کام کو ایک ہی طرح سے بار بار کرتے رہنے سے پکتا ہو جائے تو گویا پکتا عادت کا نام خلق ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں خلق انسانی نفس کی ایسی استعداد اور صلاحیت ہے کہ جسے بھی یہ حاصل ہو جائے تو اس کے لئے اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی اگر کسی شخص کے کام اور عادات ایسی ہیں جو عقل اور شریعت کے مطابق ہیں تو اس کے اخلاق اچھے ہیں اور اگر یہ عقل اور دین کے تقاضوں کے اخلاف ہیں تو اس کے اخلاق برے ہیں اچھے اخلاق کو فضائل اخلاق اور اخلاق حمیدہ اور برے اخلاق کو رضائل اخلاق اور اخلاق زمیمہ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جب بھی کسی غریب کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ سخاوت اس کی عادت یا خلق ہے اگر کوئی شخص ایک آدھ بار کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ سخی نہیں کہلائے گا کیونکہ سخاوت اس کی عادت نہیں ہے انسانیت کا امتیاز علم اور اخلاق انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں انسان اپنے طبی اور حیاتیاتی وجود میں دوسرے حیوانات سے مختلف نہیں ہے جو چیز انسان کو حیوانات کے سطح پر سے اوپر اٹھاتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچاتی ہے وہ اس کا اخلاقی کردار ہے انسان کو علمی برطری کی وجہ سے زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنایا گیا اور علم کا مقصد یہی ہے کہ انسان مختلف چیزوں کے نفع اور نقصان کے بارے میں مکمل آگائی حاصل کر کے نفع بخش پیلو کا انتخاب کرے اور نقصان دا کاموں سے بچے اور نقصان دا کاموں سے بچے اور یہی فضائل اخلاق اور اخلاق حمیدہ ہیں اچھے اخلاق اخلاق حسنہ ایمان کی پیچان ہے جس قدر کسی کے اخلاق اچھے ہوں گے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوگا کوئی شخص زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور عبادات کا بھی اتمام کرتا ہے مگر اس کے دل میں انسانوں سے محبت غریبوں حاجت مندوں کے لیے رحم بڑوں کے لیے عدب چھوٹوں کے لیے شفقت اپنے دوست اہباب رشتہ داروں پڑوسیوں کے لیے اس نے اس سلوک کے جذبات نہیں ہیں تو اس کا ترضی عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا ایمان ابھی تک اس کے دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر سکا ہمارے اخلاق ہماری ایمانی قیفیت کو مابنے کا ذریعہ ہیں اخلاق حسنہ ہی ایک ایسا مایار ہے جس سے کسی شخص کے ایمان کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس درجہ کا ہے جیسا کہ دن کو ہمیشہ روزہ رکھنا اور ساری رات نماز میں کھڑے رہنا کتنا مشکل کام ہے شاید دنیا میں کوئی شخص اس کی پابندی کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اچھے اخلاق اپنا کر ہم اس شخص کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیشہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نماز پڑھتا ہے حرصول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق سے اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یون کا والی بنا کر بھیجا تو یہ نصیت فرمائی لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا قرآن کریم نے اخلاق حسنہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بتاتے ہوئے کہا کہ جنت ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جن کے اخلاق امدہ ہیں ان جنتیوں کے دنیا میں کیا عامال ہوں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو خوشالی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرج کرتے ہیں غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جن گو نہ گو نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی نعمت حسن خلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں کو جو پہترین چیز آتا ہوئی وہ حسن خلق ہے معلم اخلاق اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے اخلاقی ہدایت اور رہنمائی کے لئے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسل بھیجتا رہا یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام در حقیقت انسانوں کو اچھے اخلاق سکھانے اور بری عادتوں سے روکنے کے لئے بھیجے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باوست کا مقصد خود بتاتے ہوئے فرمایا انما بوستو معلمان مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کا اصل مقصد ان الفاظ میں بیان فرمایا میں صرف اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں ان دونوں احادیث کو بہم ملا کر دیکھا جائے تو صاحب معلوم ہوتا ہے کہ علم کا اصل مقصد اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے اخلاق مطلوب ہیں اور علم ان کو حاصل کرنے کا ذریعہ معلم اخلاق کا کام صرف لوگوں تک علم پہنچا دینا نہیں بلکہ اپنے مسالی اخلاق اور کردار کے ذریعے سے ان کے اخلاق کی تشکیل و تعمیر بھی ہے اخلاق کو دو قسموں اور سطحوں پر تقسیم کیا جا سکتے ہیں عام سطح عالہ و برتر سطح عام سطح یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق جوابی اخلاق ہو جو مجھ سے جیسا کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا یہ اس کا اصول ہو جو شخص اس سے کٹے وہ بھی اس سے کٹ جائے جو شخص اس پر ظلم کرے وہ بھی اس پر ظلم کرے جو شخص اس کے ساتھ ورائی کرے وہ بھی اس کے لئے ورہ بن جائے اور جو شخص اس کے ساتھ اچھائی کرے وہ بھی اس کے لئے اچھا بن جائے یہ عام سطح کا اخلاق ہے اس کے مقابلے میں عالہ و برتر اخلاق جی ہے کہ آدمی دوسرے کے رویہ کی پرواہ کیے بغیر اپنا رویہ متعین کر لے اس کا اخلاق اصولی ہو نہ کہ جوابی عالہ اخلاقی رویہ اس کا ایک عام اصول ہو جس کو وہ ہر جگہ برتکوا معاملہ موافق کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ وہ جڑنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس سے کتائی تعلق کرے وہ بہتر سلوک کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس کے ساتھ بھی جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے وہ نظر انداز کرنے والا ہو حتیٰ کہ اس سے بھی جو اس پر ظلم کرتا ہو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان فرماتے ہیں تم لوگ امہ نہ بنو یعنی جس کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہ ہو اور دوسروں کی اچھی بری رائے کے ساتھ ہو کہنے لگو کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے اور اگر لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے بلکہ اپنے آپ کو اس کا خوگر بناو کہ لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی تم اچھا سلوک کرو اور لوگ برا سلوک کریں تو تب بھی تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اقبا بن عامر کو نصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے دو جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو